اسلام علیکم میں نے ملی سے پیاری سے بھی بس کیسے آپ سب ٹھیک اور نا آئی آپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے کائز آپ لوگوں نے دیکھ رہی تھا تارہ انسی ہلس شروعی کے پیوز پار میں کہ تارہ اسے آپ کو بولتا ہے کہ چاہتا ہوں گے آج رات کو انہوں گے گھومنے چاہیں گے پر اس سے پہلے آپ کو جا کے رشت کرنے ہوگا دیکھتا رات پر آپ سوئی نہیں آکے تھے وہ بیسے ریڈ ریڈ ہو رکھیا تو اسی آپ نے نہیں نہیں میں تو سو گئی تھی تارہ باتی چھوٹ میں بھلو کہ آنکھیں سا بتا رہی ہیں لگتا ہے اللہ کی طرح ساتھ ہاتھ جاگی ہو آپ سیار باتی کمون یار مجھے اللہ تو مدھولو تارہ باتی اوہو بیچار ہے اللہ کی برائی کر دے وہ بھی بیچار ہے کہہ رہا ہوگا کہ کیا مجھے کس انسان کے ساتھ کمپیار کر دیا ہوں سیار باتی شرم گھڑو یار کتی بری ہو تمہیں تارہ باتی اوہ مجھے پہلے اسی ہی بتا ہے میں کیا ہوں مجھے آپکو ساتھ میں بہت مزید ہے مجھے تو تو ایسا لگتا ہے کہ چایت میں پیدا ہی آپ کو ستھانے کی لئی اگر ہمیں سیار ہستے ہوئی آدھر achے ٹھیک ہے پھر سوانے چلتے ہیں دارہ باتی سوانے چ چ چ چ چ چ ch چلتے ہیں سیار باتی بھول گی میں نے کیا ہول داتا ہوں تارہ باتی میں وہ میں میں آپ کے ساتھ سو گئی تو آپ کو سوگی سیار باتی کو مطلب ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ سیاہ کے قریب جا رہی ہوتے سیاہ دھوڑا نروس ہونے لگتی ہے ایسا ہستے بھی پیچھے ہو جاتے گی وہ میرے اور سارا کے بیٹھ کے لڑا ایک ختم ہوگی تو میں اسی کے ساتھ ہوں گی آپ چاہو اپنے روم میں پلنگ توڑو آرام سے پورے پلنگ پر مستی کرو آپ کہیں ہیں میں چلتے ہوں تو ایسا ہوں سارا کے روم میں آتے سارا کے روم میں آنے کے بعد تارا پر لیٹ جا دیا اور کہتی کہ میں ابھی تھوڑا سو لیتی ہوں رات پر تو پاہٹ گھومنا ہے وہ بھی سیاہ کے ساتھ آٹرا لوم ٹائم تو تارا بہت خوش ہوتی ہے آنے گھرتی ہے دوسرے بس سیاہ اور اپنے پرانی یادے نظر آنے لگتی ہے وہ اسے خیسوس کرتے گھرتی تارا کب سو جاتی ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا وہاں سیاہ پیٹ پر لیٹتی ہے اور جیسے وہ پیٹ پر لیٹتی ہے تو اسے پچھلی رات یاد آتی ہے کہ کیسے تارا اس کے ساتھ ایک ہی بلنگ پر تھی کیسے اسے ہگ کر رکھا تھا کیسے دون ایک دوسرے کے کتے کلوز تھے اور سیاہ وہ سب سوچ کے ہسنے لگتی ہے وہ اپنے پاس پڑے گئے پیلو کو اٹھا تھی ہے اسے ٹائیٹلی ہگ کرتی ہے آنکھیں بند کرتی ہے اور بس سوچ آتی ہے اور وہاں پر تارا کیا آنچ ہے وہ لیٹ نائٹ اٹھ دیتی ہے وہ اٹھ دیتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سیاہ بہت سکون سے پیلو کو ہگ کر کے سو رہی ہے تارا باتے لو جی اب میری جگہ اس پیلو نے لے لی آہ مجھے تو اس پیلو سے چیلس ہی ہو رہی ہے کیسے اسے پاہوں میں جھگر کر کے سو رہی ہے کیا ہے آچان مجھے ہونا چاہتا ہے اس پیلو کی جگہ پر کس ماں دیکھو میں بیٹھ کے نیچے ہو یہ پیلو اب کی پاہوں میں آہ تو تارا جو ہے وہ سیاہ کے ہاتھ سے وہ بیلو لینے کی کوشش کرتی ہے پر سیاہ نے اتنا ٹائٹ کے پکڑا ہوتا ہے کہ تارا لینی فاتھی کیسے اوہ لگتا ہے مجھے سیاہ کو جھگانا ہی ہوگا تو تارا ایسے سیاہ کے چھولو پہ ہاتھ اکتی ہے کہ سیاہ سیاہ آنکھیں کھولو ہمیں باہر جانا تھا کیسے مزنی جانا مزنی سونا ہے تارا باتی ارے پر ہمیں گھومنے جانا تھا پر سیاہ تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی تو تارا ہستے ہوئی تھی اس میڈم کو اٹھانا آج بھی اتنا ہی مشکل ہے تو تارا جب وہ دیرے دیرے بیٹھ پہ آ جاتی ہے اور دیرے سے سیاہ کو بہت زیادہ پیار سے اٹھانے لگتی ہے پر سیاہ نہیں اٹھ رہی ہوتی تو تارا اس کی ٹمی میں ایسے ہاتھ ڈال کے گودی گودی کر رہی ہوتی اور سیاہ ہستے ہوئی تارا باتی ایسے ہستے ہوئی تارا باتی اور ابھی تو پوری رات پڑی ہے مجھے سونے دھونا اٹھا رہا باتی یہ پوری رات میں آج گھومنے کے لیے ہے پوری چلو 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 چلدی سے فریش ہو جاؤ ہمیں گھوم کے واپس پہ آنا ہے وہ بھی سب کے چاکنے سے پہلے ہے چلو چلو اٹھو 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 سیاہ باتی ہے جب میں توڑا سا سو لوں ہاں پھر چلیں گے تو سیاہ سے بول کہ پھر سے سو جاتی ہے تارا اسے پھر سے چکھاتی ہے ہمارے پاس ایک سکنڈ ویسٹ کرنے کو نہیں ہے اٹھو اٹھو تو تارا اسے ہمیں زبردستی چکھاتی ہے اور اسے ہاتھ پکڑ کے باشوں کے اندر چھوڑاتی ہے کہ دل ہم میں باہت جا رہی ہوں یہ ہاں مت سو چھنا پلیز ہاں چلتی سے فریش ہو کے باہر آنا پہلے بول لیٹ ہو گیا ہے تو سیاہ چاہے وہ فریش ہونے لگتی ہے تارا اسے روم میں ایک بیگ اٹھاتی ہے اور اس میں کچھ سمال وغیرہ رکھنے لگتی ہے سیاہ جب روم سے باہر آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تارا بیگ میں کچھ سمائن ڈاہ رہی ہے سیاہ باتی اس کی کیا ضرورت ہے ہاں ہم دو دین کے لیے نہیں جا رہے ہیں بس دو دین گھنٹوں کے لیے ہی جا رہے ہیں تارا باتی ہمیں آئینو پر شاہر ہمیں ان چیزوں کے ضرور پڑے گی تو سیاہ باتی پر کیوں تارا باتی اری مجھے پتہ ہے نام کھاں جا رہے ہیں اور وہاں پہ سچ میں ہمیں ان چیزوں کے ضرور پڑے گی سیاہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو تارا بیگ اچھے سے پیک کرتی ہے اس کی بات سیاہ کہ ہاتھ آم دیکھتے ہیں کہ شور مجھ کرنا اور چپ 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 پیچھے پیچھے چل رہا تو تارا سیاہ کہ ہاتھ آم کی چپ کے چپ کے اسے روم کے باہر لے کیا آدھی ہے اور ایسی چوڑوں ہی طرح دیکھے دیکھے دورے چل رہے ہوتے ہیں چاہاں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تارا انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے اور یہ دونوں چپ کے چپ کے حوالی سے باہر آ رہے ہوتا ہے پر جب مینگیٹ کھولنے لگتا ہے تو گارڈ جگ جاتا ہے وہ تارا اور سیاہ کو دیکھتا اور منع کرتا ہے اور تو بھی تارا رکس کرتا ہے کہ پلیس جانے ہوتا ہم چلدی آ جائیں گے اور ہمارے بار میں کسی کو نہ بتانا اور وہ تارا کو دیکھ کے جانے ہی دیتا ہے کیونکہ تارا نے اس کی اتنی ہیلپ کری ہوتی ہے بہت بار اور یہ دونوں جو ہے وہاں سے بہار آ جاتے ہیں سیاہ گارڈ نے میری تو ایک نہیں مانی پر تم نے بولا تو فوراں مان گیا تارا کہتی ہاں وہ تو ہے سیاہ گارڈ نے لگتا ہے اس حوالی کے لوگ تمہیں بہت مان جائیں یہاں تک کہ گارڈ انکل بھی تارا کہتی ہم ماما کہتی ہے کہ میں بہت اچھی ہوں سب لوگ کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہوں سیاہ گارڈ پھر تو مجھے پچکے رہنے چھے پاس اچھلے میں بھی آپ کی دیوانی ہو جاؤں تارا کہتی ہم تو آپ کو لگتا ہے کیا بھی میری دیوانہ ہو سکتی ہو تارا ایک بار پیسے سیاہ گئے تھوڑی قریب جانے لگتی ہے سیاہ پھر جانے نرویس ہو جاتی ہے نرویس ہو کہ کبراتے بھی بھولتی ہے کیا تم بھی اچھا ہم کہاں جا رہے تھے تو تارا کی ہسی چھوڑ جاتے ہو گئے تھے کہاں جا رہے تھے میں بھی بھول گئی سیاہ پھر تھی what کیا یار سچ میں بھول گئی تارا کہتی ہے ارے مزار کروں جلو اور کتنا سوال گٹی ہو جب پہنچائیں گے تو دیکھ لینا تو تارا سیاہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنگل کے اندلے کے جانے لگتی ہے سیاہ تھوڑا گھراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگل یہ بہت گہرا جنگل لگتی ہے اور بہت اندھیرا بھی ہے رہت کا ٹائم ہے کوئی جنگی جانور ہوئے تو تارا حسنتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے جانور تو ہے سیاہ گھراتے ہوئے جانور کہاں تارا باتی میرے آنکھوں کی سامنے سیاہ باتی کہاں تارا باتی اوفو آپ ہونا سیاہ باتی کیا کبھی مجھے اولو پناتی ہو کبھی کیا ہے یہاں کیوں پنگلے رہی ہو میں ایسا تارا باتی آرے مستی گھرے ہو چلو تو اس کے بعد تارا جائے آپ سیاہ کھاں تھام کے چلی ہوتے ہیں تارا نے اپنے موبائل سے لائٹ جلا رکھی ہو دیا اور دھو ہی دل میں تارا کی موبائل کی بیٹری اوف ہو جاتی ہے اور لائٹ بند ہو جاتی ہے سیاہ بہت گھبرانے لگتی ہے اور سچ کہوں تو تارا کی بھی بینٹ بننے لگتی ہے وہ بہت در رہی ہوتی ہے کہ اندھیرا بہت ہوتا اور گہرا جنگل ہوتا ہے سیاہ باتی آہ شیٹ یہ لائٹ کیوں بند کر دیا اون کرو نا تارا باتی میں نے شوک سے دھوڑی بند کی لگتا ہے میرے موبائل کی بیٹری گئی سیاہ باتی فوٹ جب پتہ تھا بہر آرہ رہے تو موبائل چارج نہیں کر سکتے دی تارا باتی اوہر ریلیکس میرے پاس پیکپ ہے اوکی تو تارا جلدی سے بیک پر ہاتھ ڈال دی ہے اس نے بیس میں ایک لائٹ چھپا رکھی دی اور اس لائٹ کو باہر نکال دی ہے اور لائٹ اون کر دی ہے سیاہ باتی جب یہ تھا تو موبائل کی لائٹ کیوں اون کر دی تارا باتی وہ ایکشلی میں بھول گئی تھی سیاہ باتی کیا یار سیاہ باتی اچھا نا اب یہ لائٹ ہے نا چلو چپ چپ تو اس کے بعد تارا جو ہے وہ سیاہ کو جنگل کی بیٹ میں سے ہوتے ہو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتی ہے جہاں جا کے سیاہ بس ایک دم حیران ہو جاتی ہے تارا اسے اسی ندی کے پاس اور اسی ریت کے پاس لے کے جاتی ہے جہاں اسے سیاہ لے کے آئی تھی اور یہ دونوں جیسے وہاں پہ پہنچتا ہے تو سیاہ اس سب جگہوں کو بہت اچھے سے دیکھنے لگتی ہے اور تارا من ہی من میں کہنے لگتی ہے کہ پلیز بگوان اس بار سیاہ کو سب یاد آجائے پر سیاہ کو کیا ہے کچھ یاد آنا تھا وہ اس سب چیزوں کو دیکھ کہ ایسے ریک کرتی ہے جیسے اس نے زنگی میں پہلے بار دیکھتی اور ہماری بچاری تارا کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے اور وہاں پہ تارا ہستے میں اس جگہوں کو دیکھتی ہے جہاں پہ انہوں نے شیٹ بچھا کے روم لانس کیا تھا اور تارا اس جگہوں کو دیکھتے بہت سور سے ہسنے لگ جاتی ہے سیاہ بھو دی کیا ہوا تارا ہوتی کچھ نہیں تو ہی تارا اسی نیچے بیٹھنے لگتی ہے سیاہ بھولتی ہے کہ ایسے کیسے بیٹھنے لگتی ہے تارا ہوتی مجھے پتا تھا آپ یہ سرور بولو گی سیاہ بھو دی کیا تارا ہوتی نہیں کچھ نہیں تو تارا بیگ سے ایک شرٹ نکالتی ہے اور نیچے رکھتی ہے اس کو بیٹھ جاتے ہو گی سیاہ بھو دی کیا ایک ہی شرٹ لائی تھی تارا ہوتی چھوٹا سے بیٹھتا ہے کیا کیا اس میں گزا دی ہاں سیاہ بھو دی جہاں شرٹ کی جگہ بن سکتی تھی وہاں کسی اور بڑے کپڑے کی بھی تو بنی سکتی تھی تارا ہوتی آپ کو نہیں بیٹھنا ٹھیک آپ ایسے ریت پہ بیٹھوں میں تو ہر آپ سے بیٹھوں گی سیاہ بھو دی ہاں بیٹھ رہا ہوں تو سیاہ بھی چاری دیکھیں چھوٹی سی چھٹ ہے وہاں تو تارا بیٹھ گی تو اس دب ہی سیاہ سی ریت پہ بیٹھنا لگتیا تو تارا اس کی تمہیں ہار ڈال کے سبنی گوھر میں بیٹھا دیتی اور کہہ دیا کہ اتنا مولائم جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے اور کہیں نہیں ملنے والی اس ریت میں تو بالکل نہیں ہے تو سیاہ ہسنے لگتا دیا اب تارا نے سیاہ کی تمہیں ہار ڈال رکھتا تو سیاہ کی مند میں تو بٹر فلائز سی جل مطلب گھومنے لگ جانتی اس بہت اچھا فیلو ہوتا ہے پر وہ کچھ بھی نہیں بولتی ہے بس چپچا بیٹھ جاتی ہے اور یہ دونوں جو اس نے دیکھو دیکھ رہے ہو دیں اور جب ہی تارا بولتی ہے کہ آپ کو کچھ یاد آئی ہے دیکھ کے سیاہ بھوٹی کیا مجھے کچھ یاد آنا تھا تارا بھوٹی نہیں ایسے پوچھا سیاہ بھوٹی سچ بتاؤ کہ میں یہاں پہلے آئی ہوں تبھی تم نے مجھ سے پوچھا کیا ہم ایک دوسرے کو پہلے بھی جانتے تھے تو تارا ایک دم چپوچھا تھی اور اس بات پہ کچھ بھی نہیں بولتی سیاہ بھوٹی اس کا مطلب کیا آپ سے میری خودی کی فرینڈ نہیں ہو شاہد ہم بھی پہلے ہی صحیح فرینڈ سے تارا بھوٹی سچ بولوں کی جوٹ سیاہ بھوٹی ہمیشہ سچ بولتی ہو تو سچی بولو تارا بھوٹی مجھے بہت اچھا لگتے جب آپ یہ بولتی ہو کہ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو تو ابھی بھی سچی بولو سیاہ بھوٹی تو کیا آپ کبھی جوٹ بھی بولتی ہو تارا بھوٹی ڈیپینڈ کرتا ہے انسان ہوں انسان تو بہت جوٹ بولتا ہے شاہد کبھی کبھی میں بھی بولتی ہوں سیاہ بھوٹی میرے سامنے تو کبھی جوٹ نہیں بولا تارا بھوٹی بولا تھا نا کہ میں آپ کی دیئے کے فرینڈ ہوں ایکشلی میں کبھی آپ کی دیئے کی فرینڈ تھی نہیں میں تو شروع سے آپ کی فرینڈ تھی سیاہ بھوٹی تارا بھوٹی سیاہ بھوٹی پر مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے اور تبہ ہی سیاں ایسی پیچھے کی طرح دیکھتی ہے تارہ کی فیس کے طرف تارہ سیاں کی فیس کو ڈس کرتے ہوئے کہتی ہے پتہ ہے اس ٹائم آپ اتنی شوقت ہوتی ہوئی یہ سوچ کے کہ ہم فرینڈز سے وارا آپ مجھے بھول گی اس سے زیادہ شوقت میں ہوئی تھی پر سچ کہوں تو یہ پہلی بار نہیں تھا کہ آپ مجھے بھولی تھی اب اس سے پہلے بھی مجھے ایک بار بھول چکی ہو تو سیاں کو کچھ سمجھ نہیں آتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کیا مطلب تارہ باتی ارے جھوڑو نا ہم یہاں مستی کرنے آئیتے ہیں تو مستی کرتے ہیں پر سیاں اٹھنے کا نام نہیں لی تھی پلیس مجھے سچ بتاؤ میں بہت کچھ بھول چکی ہوں مجھے کچھ یاد نہیں ہے پر میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں تارہ باتی جان کے کیا کرو گی جو ہے صحیح ہے نا بس نیو یادیں بناتے ہیں سیاں باتی اور ان پرانی یادوں کو کیا مجھے تو یاد بھی نہیں ہے ہم دوست کب بنیتے ہیں پہلے بار ملیں گبتے تارہ ہستے ہوئی تھی ارے ریلیکس آپ کو تو پہلے بھی یاد نہیں تھا سیاں کو بہت گصہ آتا ترسیت تارہ کی گوٹ سے اٹھ جاتا کہتے ہیں میرے دماغ خراب ہو رہا ہے کب سے ہی بول جا رہی ہے آپ کو پہلے بھی یاد نہیں تھا کتنی بار میری آداش گئی ہے تارہ ہستے ہوئی تھی ارے ریلیکس میں مزاک کری تھی سیاں بھاتی پلیز مجھے سب کچھ سچ جان لیں تارہ ہستے مجھے کچھ ساچ جاتו آپ کو سب کچھ کدھی پتہ چل جائے گا ویسے بھی ڈاکٹر نے بولایا کہ آپ کو دماغ پر زہر نہیں دینا سیاں بھاتی تو یہ کھاناAnہ ہے کہ سب لوگ مجھے سب کچھ چھپاتے ہیں کیوں تارہ ہستے ہوئی تاباتی آپ کو تو یاد ہی ہوگا آپ کی ارداشتیہ پہلے بھی تھا ہاں یاد ہے وہ جب سے گری تھی تب سے پر ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا وقت کے ساتھ تاراوڈی ڈاکٹر نے جوٹ پلا تھا وقت کے ساتھ حالات اور زیادہ برے ہونے لگے سب سے زیادہ برے تب ہوئے جب آپ کا وہ ایکسیڈنٹ ہوا وہ ایکسیڈنٹ بہت برا تھا ایوش وہ ایکسیڈنٹ کبھی ہوتا ہی نہ وہ تارا ایسے بول کے بہت زور زور سے رونے لگتی ہے سیاہ جب تارا کو اس طرح روتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے اور وہ تارا کو چپ کروانے لگتی ہے پر تارا تو چپ ہونے کا نامیں لے رہی ہوتی ہے ایسے لگ رہی ہوتا ہے اس کے سارے دکھ آنسوں اس کے ذریعے باہر باپ نکر رہے ہیں تو سیاہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا وہ بس کیا کرے پاولو کی طرح تارا کو چپ کرانے کے خوشش کرتے بس کسی بھی طرح تارا کو چپ کروانا چاہتے ہیں مام مام سوری میں بس چپ کروانا چاہتی تھی اور اس کی ایسے بولی رہی تھی کہ تارا اسے اپنی باہوں میں بھر لیتی ہے اس کی انبالوں کو ایسے سہلانے لگتی ہے کہ دیکھ سوکی آپ کو مجھے سوری بولنے کی ساتھ نہیں ہے سچ بولو تو مجھے اس کی سخت نیٹ تھی مجھے تو تائم کی بولنا چیز اس کے لیے اور سیاہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا پر پھر وہ کہتی ہے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو انہیں تو اسے کو حق کر کے پیچھے ہوتے ہیں اور پھر تارا بوتے ہیں کہ چلو اب جو بیٹھ گیا اسے سوچ کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ہی نہیں یادے بنانے چاہیے بناو کی رہا میرے ساتھ نہیں نہیں سندر سندر یاد ہے سیاہ پتی ہم تو اس کے بعد سیاہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا سیاہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یہ تھی ہے تارا اس کے ہاتھ پر کس کر دیا تارا سیاہ کی طرف دیکھتی ہے اور وہ سمجھ جاتے کہ سیاہ کو بلکل بڑھا نہیں لگا اور اس کے بعد تارا بوتے چلو پھر تھوڑی مستی کرتے ہیں سیاہ پتی ملکہ تو تارا سیاہ کو اس نے دیکھے قریب لے کے ساتھ دیا اور سیاہ پتی ارے میرے پاؤں گندے ہو جائیں گے گیلی ہو جائیں گے سارا ٹرس گند ہو جائے گا تارا بوتے ارے نہیں ہوگا آپ کو تو تارا نیچے بہت جاتی ہے اور سیا کی بہن کو فولڈ کرنے لگتی ہے سیاہ بھدی کیا کریا چھوڑو ٹرس اے ایتس ھوٹ کرتے me کھر نہیں دو پھر اس کی بہن کو فولڈ کرتیا ہاں پھر اپنی بہن پھر فولڈ کرتی ہے ان میں ہو جائجے پہلا رہے فتی ہم سیاہ ہوتی ہیں جھ اس کے معلومے آگئے کیا ہٹے vezes ہمارے پاس کپڑے گھلے ہو چاہیے میرے تارباتی تو ہم چینج کر لیں گے سیا بھاتی پر ہمارے پاس کپڑے گا ہے تارباتی کم ہون میرے پاس ہمیشہ بیک او بہت ہے بھول رہ گیا اچھا یہ بات ہے فیڈل ہو یہ تو سیا بھی تارباتی پر پانی فینک نہیں لکھ جاتی ہے دونوں ایسے ایڈیو سے پہ دیر سارا پانی فینک کے دوسرے کو گھلا کر دیتے ہیں اس کے بعد تارا تھوڑا سیا کے گریب آ سکتی ہے اور کہتی ہے کہ فیسے تو کسی کو ٹیو لگے پانی سے بھی بورڈر لگ رہا تھا پھرادی کے پانی سے نہیں لگ رہا تب ہی سکتی ہے اوہ شیٹ مجھے در لگ رہا ہے اور تارباتی کتنی ٹرامی باز ہو ہاں نہیں سچ میں مجھے در لگ رہا ہے اور تب ہی تارباتی کا ہاتھ بکڑ کے اس کو یوں ندی کے انتے لے کے چلی جاتی ہے سیاں گھبرانے لگتی ہے اور واپس اوپر آ جاتی ہے تارا ہستے ہوئے اس کے فور ہیڈ پہ کس کرتی ہے اس کے بھیگے پہ بالوں کو سائیڈ پہ کرتی ہے اور کیا دیا کہ چلو اب بہت ہوگی مستی ہوں چینج کا لگتا ہے منہ آپ کو سچ میں ٹھڑ لگ جائے گی اور تارا ایسی سیاں کا ہاتھ پکڑ کے سنیدی سے باہر لے کے آ رہی ہوتی ہے اور سیاں ایک دم پاغل ہوگی طرح تارا کو دیکھ رہی ہوتی ہے تارا کا یہ کیرنگ بیہیویئر بات بات پہ سیاں کو ہک کرنا کس کرنا کہیں نہیں کہ سیاں کو اچھا بھی لگ رہو ہوتا ہے دوڑا سا ویڈ بھی لگ رہو ہوتا ہے تو اس کے بعد تارا جب سیاں کو بہا لے کے آتی ہے تو وہ بیک سے ڈریس نکال جائے گی چینج کر لو سیاں کھلنے میں اگر کس نے دیکھ لیا تو تارا بہتی بی بی یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا چلو چینج کر لو سیاں بہتی پر آپ تارا بہتی اچھاہہہہہہہہہہہہہ اب سیاں متنکل مو طریقےй ہوتا ہے تو متنا لگ سیاں ہیں زجم کر لیا آپ کو بہتی چینج کرتے ہوئے ہوتا ہے حالت اللہ دیکھو سیاں چینج کرتے ہوگی سیاں هسنے لگ جاتی ہے اور چینج کرنے کے بعد یہ لوگ واپس جو ہے اسی شٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس باہر جو ہے وہ سیاہ بھاک کے بیٹھ جاتے ہیں دیکھا 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 اب تو میں بیٹھ یہی تارا ہوتی 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 ہے تو سیاہ تارا کو گھونے لگتی ہے تارا ایک دم اس کی گھوت میں اسے ریلاکس ہوکے بیٹھے ہوتی نہیں اٹھا گیا اس طرف گھما آگیا اور اس کی فیس کی طرح اپنا ہاتھ رکھے اس کو دیکھ کے اس کے آنکھوں میں آنکھیں باتیں کر رہی ہوتی ہے سیاہ تھوڑا سا انکمبرٹیبل ہونی لگتی ہے تو تارا دورانت اس کی گھوتی سے نکل جاتے ہیں اور کہا دیا کہ کتنا مزا آتا ہے نا اگر ہم یہاں بیس ٹائم اٹھے کھاتے تو سیاہ بھاک آپ کا بھٹے کھانے کا من کر رہا ہے اور میرا آئسکرین کھانے کا تارا بھٹی ہی 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 ویسے مجھے پتہ تھا آپ کا اس کیم کھانے کا من کرے گا سیاہ بھٹی اس کا ہوتا آپ لائیو اب تارا بھٹی بیگ میں کیا کیا لاتی اور ویسے بھی اس نے میلٹ ہو جانا تھا سیاہ بھٹی ہاتھ ہے یار اچھا دیکھا بہت رات ہو گئی ہے اب ہمیں شاید گھر چلنا چھے ہے نا تارا بھٹی ہم چلتے ہیں تو اس کے بھائی دونے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تارا بھٹی رات دی اور یہ لوگا بھٹی رسے جنگل سے بہار آنے لگتے ہیں اور تبہی وہ بہٹری کی لائٹ بھی قتم ہو جاتی ہے اب تو بھائی ساب بہت زیادہ دہ رہ جاتے دونوں ڈرنے لگتے ہیں سیاہ بھٹی بھٹی رو گیا یار اچھا دہ رہے گیا مجھے بہت ٹرلگ رہا ہے وہ بھٹی رو گیا اور بھٹی رو گیا وہ میرے پاس تو ایک ہی بیٹری تھی سیاباتھی وات مارا دماغ خواب ہے کیا ایک بیٹری لائی تھی تو اب ہم کیا کریں گے سیاباتھی مجھے لگا یہ فولی چارڈ اپ پر شاید یہ چارج ہی نہیں تھی شیٹ سیاباتھی یار کئیسی لڑکیوں نا موبائل چارج گیا نا بیٹری جب ہی تارا گئی ارے آپ کا موبائل تو ہوگا نا نکالو نا چلدی سے سیاباتھی میرا موبائل ویکس جی پہ تو لانے بول گی سیاباتھی وات ہم کیا کریں گے سیاباتھی چلدی سے جنگل سے باہر نکلتے ہیں سیاباتھی اتنا دہ رہا ہے مجھے راستہ کسے سمجھے گا اور ہم باہر کسے جائیں گے ہم تو لگتا ہمیں رات اسی جنگل میں بیٹانے پڑے گی سیاباتھی وات ہم یہاں رات بھر نہیں رکنے والے ہوکے نا 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہاں ہم یہاں سے جا رہے ہیں سیاباتھی ارے 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 ریلیکس ریلیکس مجھے پاتا ہے ہم رات کہاں بھی تا سکتے ہیں چلو سیاباتھی پر اس جنگل میں تو بالکل نہیں میں نہیں اور تبہے چلد کی جان لوگ کیوں بھی آواز آنے لگتے ہیں یہ دونوں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں تارا کی بھی فلی پہنٹ بچوں کی ہوتی ہے پر وہ باہر سے ایسے سٹرونگ بنے کے دکھاوا کرتے ہیں کہ نہیں سیاہ زیادہ نہ رٹ جائے ہم پہلے بھی جنگل میں رات بہت بار بھی تا چکے ہیں سیاباتھی وٹ نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تارا باتھی اوہ میرا یقین کرو ہم ایک ہی رات کی بات ہے ہم سروایب کر لیں گے چلو میرے ساتھ تو تارا جہب اسی آپ کو لے کے جاتی ہے تارا کو تو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ویر ہاؤس بنا ہوئے اور یہ لوگ اس ویر ہاؤس کے اندر چلے جاتے ہیں اس ویر ہاؤس میں جانے کی بات تارا جہب وہ لائٹ ٹوننے لگتے ہیں اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی لائٹ ٹوپ ملنی جائے گی پر اسے کوئی لائٹ نہیں ملتی اندھیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور سیاہ ڈھرنے بھی لگتے ہیں اور بہت زیادہ ڈھرنے ہونے لگتے ہیں تارا کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے پہلے تو یہ سب چیزیں سیاہ دیکھ لیتی تھی تارا کو کچھ کرنے کی زوتی نہیں ہوتی تھی تارا ہمیشہ گھبرا کے کونے پر اور سیاہ کو چپکے رکھتی تھی پر اب تو تارا کوئی سب کرنا تھا اور تارا کوئی اتنی کچھ پریکٹس بھی نہیں ہوتی وہ سیاہ کا کیسے خیال رکھے یہ سوچ کے تو تارا کی بھی بینڈ بجھ رہی تھی پر تارا منی منی میں خود کو سمجھا دیا کہ تارا پلیس ٹرونگ منی اس ٹائم ڈھرنے کا ٹائم نہیں ہے تجھے تیری سیاہ کو پروٹیک کرنے ہمیشہ سیاہ نے تیرا خیال رکھا پر لائف نے تجھے ایک چانس دیا سیاہ کی لائف کا ہیرو بننے کا اس کا کیا رکھنے کا پلیس اس چانس کو زائمت ہو نہیں دینا اور تارا خود کو سمجھاتے ہوئے سیاہ کے پاس جاتی ہے سیاہ بہت گھبرا ہی ہوتی ہے تارا اس کا ہاتھ ہام دیا اور کہتی ہے کہ میرے ہوتے گھبرانے کی سکتنی ہوگی یہاں بہت ہے نیرہ آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہے پر پلیس مردر ہو میں ہوں نا ہم کچھ نہ کچھ جکار کر لیں گے سیاہ بہتی پر تو تارا سیاہ کے لئے اس پر ہاتھ رکھتی ہے میں نے بولا رہا پلیس شاند ہو جاؤں اگر آپ پینک کرو گی تو مجھے بھی ٹینچن ہونے لگی تو پلیس ریلاکس رہو تاکہ میں ریلاکس رہوں سیاہ بہتی ٹھیک ہے تارا بہتی اچھا بھی دھر رکھو میں آتی ہوں سیاہ تارا کا ہاتھ ہام نہیں دیکھتی نہیں پلیس مچ جاؤ پر اس سیچویشن میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرنا تھا کہ ایسا ہوگا آپ کیا کروں تیبتی کیا تھا ہم نہیں کچھ نہیں ہاں ہمیں کچھ ڈھوڑنا ہوگا کچھ لائٹ و گیرہ چلانے کے لئے کچھ آگ جلانے کے لئے ہاں کتنی رنڈ ہو رہی ہے اور تبھی تارا جائے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا وہ بیگ میں ہار ڈالتی کہ شاید کچھ مل جائے پر اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہاں پہ ایسا کچھ ہو جائے گا اور اس لئے اس کے بیگ میں بھی کچھ نہیں تھا آپ اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے اور تبھی وہ اپنا موبائل اون کرتی ہے فائنلی تارا کا موبائل اون ہو جاتا ہے پر بیٹری بہت ہی لو ہوتی ہے وہ جیسے لائٹ اون کرتی ہے دو سیکن بعد اس کی موبائل کی بیٹری اینڈ ہو جاتی ہے دوارے سے اور موبائل اوف ہو جاتا ہے اور تبھی تارا دیکھ لیتا ہے کہ وہاں ایک لائٹ اٹ پڑا ہے وہ تارا جلدی سے سلائٹر کو اٹھاتی ہے اس کو جلاتی ہے سیاہ کی ساس میں ساس آتی ہے اور تارا کی بھی اور تبھی تارا ہی دھردہ دیکھتی ہے لکڑی اور کچھ کاغذ پڑی ہوتے تو ان کی مدد سے اس لائٹر کی مدد سے آگ جلاتی ہے تھوڑی روشنی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی گرمی بھی ہو جاتی ہے جس سے تارا کو وہ دھوڑا سکون آتا ہے اور سیاہ جائے وہ تو اس آگ کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہے اور تارہ اس آگ کے پاس ہی بیٹھ ہوتی ہے پر تارہ کو ٹینشن ہونے لگتے ہیں کیونکہ لکڑیاں بہت ہی کم تھی اور آگ کبھی بھی بچ سکتی تھی اور تارہ کو پتہ تھا جائے سیاہ بچ جائے گی سیاہ پھر سے گھبرانے لگے گی اور اس لئے تارہ جائے وہ سیاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑواتی ہے اور کہتا ہے کہ لکڑی ختم ہونے سے پہلے مجھے اور لکڑی لانا ہوگا تو آپ پلیز یہاں بیٹھو میں ابھی آتیوں پر سیاہ کے دن نہیں باہر باہر مچ جاؤ مجھے بورڈر لگتا ہے تارہ کو دیکھ سوکے میں ابھی آ جاؤں گی تو تارہ جائے اس لائٹر کی مدد سے تھوڑی سی آگ جلا کے یوں باہر کی طرف جاتے ہیں جس سے زیادہ سروش نہیں ہوتی پر تھوڑی دھوڑی ہو جاتی ہیں جس سے تارہ کو تھوڑا تھوڑا کچھ دکھنا لگتا ہے وہ باہر سے جا کے لکڑی ہیں جمع کر کے وہاں پیس ویہ رہا اس میں آتی ہے اور جیسے وہ وہاں پہ آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سیاہ وہاں پہ بھی ہوشی پڑی ہے تارہ بہت گھبرا جاتی ہے اور وہ سیاہ کو اٹھانے لگتی ہے اور تبھی بیک سے پانی کی بوٹر نکال کے سیاہ کے موہ پہ ڈالتی ہے اور تبھی سیاہ اٹھ جاتی ہے وہ تارہ کو اپنے سامنے پاہتی ہے تو اسے زور چک محق کر لیتی ہے کہ تھی پلیز ہم مجھے چھوڑ کے کہیں مچانا پتہ میں کتنی کبرا گئی تھی تارہ باتی ہے ہی ریلیکس میں کہیں نہیں جا رہی ہو کے ریلیکس ادھر دیکھو میرے آنک میں دیکھو اٹھوکے فائن ہاں سب ٹھیک ہے ہم دونوں ساتھ ہیں تو کبھی کچھ خلط نہیں ہو سکتا اوکے دیکھو میں اور لکڑیاں لائیں ہوں اب یہ آگ میں نہیں بجھے کی تارہ ایسی بولتے ہیں وہ لکڑیاں پھر سے آگ میں ڈال جاتی ہے جس سے آگ تھوڑی بڑھ جاتی ہے اور یہ دونوں اسی آگ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سیاہ کو بہت زیادہ نہیں دانے لگتے ہیں تو وہ تارہ کے شورلر پہ ہی سا لگتی ہے وہیں پہ سو جاتی ہے اور دبیتارہ کو رہلاحظ ہوتا ہے کہ صبح ہونے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ صبح ہونے والی ہے مطلب روشنی ہو جائے گی اوچائی سی تھوڑی روشنی ہوگی ہمیں جنگل سے نکلنا ہوگا سب کے اٹھنے سے پہلے ہمیں اویلی پہنچنا ہوگا اور وہاں پہ بچارے گھاڑ کی جان سولی پہ ٹرگی ہوتی ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے جگنے سے پہلے لوگ گھر نہیں آئے اور سب پہلے جگے تو وہ گھاڑ کی بھی خیال نہیں وہ گھاڑ کی نوکری بھی جا سکتی ہے وہ گھاڑ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور بھگوان سے پریگرنے لگتا ہے کہ دونوں بچیں جہاں بھی ہو اور سیف ہو اور دونوں جلدی سے گھر آجائے اور یہاں تارہ دیکھتے ہیں کہ بھار اچھے سے روشنی ہو چکی ہے اور وہ گھر جا سکتی ہے اس لئے وہ سیاہ کو اٹھانے لگتے ہیں پر سیاہ اچھے سکون سے سو رہی تھی کہ تارہ کو اٹھانے کا من ہی نہیں کرتا پر پھر تارہ کی فیلنگز پر کنٹرول کرتی ہے وہ سیاہ کے پال سائٹ پر کرتے ہیں اس کے پال سائٹ پر کس گھر دیا ہو گی تھی سیاہ سیاہ آنکہ کھولو نا دیکھو روشنی ہو گیا یہاں اب ہمیں گھر جانا ہوگا اور تب ہی سیاہ اٹھتی ہو گی تھی ہاں تھا گھر چلو گھر چلیں سیاہ تو سیاہ ابھی میں گھر میں ہوتی ہے تارہ وہ بیک پہنٹی ہے اور سیاہ کا ہاتھ تھامتی ہے لائٹ مطبع اب تھوڑی روشنی ہو جاتی تو نہیں لائٹ کی بھی زود نہیں تھی اور یہ دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے جہے وہ باہر نگل آتے ہیں ویرا اسے باہر آنے کے بعد تارہ جائے وہ سارے پیر کو اچھے سے دیکھنے لگتی ہے اور پوری جنگل کو اچھے سے گھونے لگتی ہے اور اسے باہر جانے کا راستہ جائے وہ سمجھ آ جاتا ہے اور سیاہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے جنگل سے باہر لکھے آ جاتی ہے لوگ جنگل کے باہر تو آ جاتے ہیں پھر سیاہ کو بیوی بہت نیند آ رہی تھی اور وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی اب اگر تھی مجھ سے اور نہیں چلا جائے گا میں بہت لگ گئے اور مجھے بہت نیند بھی آ رہی ہے تب ہی سارے بہت ہی ٹھیک ہے تو تارہ جو ہے وہ سیاہ کو اپنی بیک پہ لے لیتی ہے اور سیاہ جائے وہ تارہ کی بیک پہ ہی سو جاتی ہے اور تارہ سیاہ کو یوں اٹھاتے ہوئے وہاپیس جو ہے وہ حویلی کی طرف لے کے آ جاتی ہے اور جیسے لوگ حویلی کی طرف آتے ہیں گھاڑی نے آتے ہوئے دیکھتا ہے وہ درہاں درہاں سے کھولتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ تارہ نہیں سیاہ گھبرا آ جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ سیاہ پھر سے بھی ہوش ہو گیا اور اس کی طبیت پھر سے خراب ہو گئی ہے وہ گیتا ہے یہ کیا ہوا سیاہ بھی کوئی یہ ٹھیک تو ہے نا پھر سے ان کی طبیت خراب ہو گئی اب تمہیں نکٹی پکھا جائے گی تارہ پتی ریلیکس ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ بس نیند آئی ہے وہ سو رہی ہے اور کچھ نہیں گھاڑا کہتا ہے تھائنگوڑ آپ دونوں آگئے میں تو گھبرا آئی گیا تھا تارہ پتی ہم دونوں بھار گئے تھے اس کے بار میں کسی کو پاتھا تو نہیں چلا گھاڑا کہتا ہے ابھی تک تو نہیں تارہ پتی کھٹ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے گھاڑا کہتا ہے تو تارہ اسیاہ کو لے کے واپس حویلیہ اندر چلی جاتی ہے اور ایسے چھپ کے چھپ کے سیدھا سیاہ کے روم میں چلی جاتی ہے اسیاہ کو بیٹ پہ لٹا دیتی ہے اسیاہ اتنے نیند میں دیتی کہ وہ تارہ کا ہاتھ نہیں چھوڑی تھی تارہ بہت دیا کہ لگتا ہے آج مجھے پھر سے ادھر ہی سونا پڑے گا تو تارہ بہت خوش ہو جاتی ہے تو وہ سیاہ کے پاس اوپر بیٹ پہ سو جاتی ہے پر اب تارہ کی بیٹ پہ بہت درد ہونے لگتا ہے اس نے سارا راستہ سیاہ کو اپنے بیٹ پہ جو لے رکھا تھا تارہ ہستے ہوئے کہتا ہے کہ کتنا اچھا لگتا ہے اپنے پارٹنر کا کیا رکھنا ویسے ایک ٹائم تھا جب سیاہ میں لیے سب کچھ کرتی تھی پر آج میں کر رہی ہوں آج پتہ چلا سیاہ میں لیے سب کچھ کر کے کیوں وہ اتنا خوش ہوتی تھی سچ بھولو سیاہ جب آپ کیسے بہت بہا کرتی ہونا تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کا من کرتا ہے جتا میں اس کے لیے کر لوں کم ہی لگتا ہے اور تارہ سے بول کے سیاہ کے فرد پہ کس کرتا ہے اسے ایسے حق کرتی ہے اور ادھر ہی سو جاتی ہے اور یہاں سیاہ کے گہری نیند میں ہوتی ہے اور صبح کے ٹائم سیاہ کے ممہ سیاہ کو جگہانے کے لیے آتی ہے بیک فش کے لیے اور جیسے وہ روم میں آتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آج پھر تارہ سیاہ کے ساتھ ہی سویا تو انہیں کچھ خاصا اچھا نہیں لگتا ہے وہ بغیر سیاہ کو جگہانے وہاں سے چلی جاتی ہے اور جیسے روم سے باہر نکلتی ہے انہیں وہاں پر سارہ دیکھ جاتی ہے اور وہ سارہ کو کہہ دیا کہ جاؤ اندر سیاہ کو جگہ دو تو بہت ہی ٹھیک ہے تیمی وہ جیسے اندر آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ سیاہ اور تارہ دونوں ساتھ میں تو اسے بھی کچھ اچھا نہیں لگتا وہ ان دونوں کی ریلیشن سے کچھ جلتی نہیں تھی بس اسے یہ تھا کہ وہ پھر سے اپنی بہن کو دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی اسے پجھتا تھا کہ پھر سے وہ سیاہ کے قریب جائے گے پر سیاہ اسے بھولا دے گی اور تقریب صرف تارہ کو ہی ہوگی کہ سارہ یہ سب سوچنا چھوڑ دیتی اور سارہ جائے وہ سیاہ کو جگہانے کے لیے جائے تارہ کو جگہ دیتی ہے تارہ جاگتی ہے تو کہتی ہے ہاں کیا وہ آسو ہوگئے کیا سارہ باتی ہاں ہوگئے تب ہی تو یہاں ہی اور تم یہاں کیا کر رہی ہو تم تو میرے ساتھ سو رہی تھی تو تارہ باتی ہاں وہ رات میں سیاہ کو دیکھنے کے لیے آئی تھی تو بس ادھر ہی سو گئی سارہ باتی ٹھیک ہے اب موچ جاؤ تو تارہ سے اٹھنے لگتی ہے اور تب ہی سارہ سے کہتی ہے کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہے تم یہ جانتی ہونا سارہ باتی سارہ پلیز سارہ باتی پلیز سارہ باتی پلیز یاں تم میری بات کو سمجھو تمہیں سمجھ نہیں آتا میں تمہیں سیاہ سے دور رہنے کا کیوں بہت رہی ہوں وہ تمہیں بھی سے بھلا دے گی اور تکلیف صرف تمہیں ہوگی تمہیں تو تمہیں تو سیاہ کو دب ہی چھوڑ دینا چاہیتا جب وہ پہلی بار تمہیں بھولی تھی بھر نہیں پر پلیز بار 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 خود کو تکلیف مت دو تمہیں سیاہ کے قریب جاتی رہو گی پر سیاہ تمہیں بھولاتی رہے گی تعلقاتی ایسا نہیں ہے سیاہ پھر سے میری دوست بن گئی ہے اور بہت جل سب ٹھیک ہو جائے گا اس کے میرے بیچ تم نے ٹھیک آجا سیاہ اور میں پھر سے قریب آ سکتے ہیں سارہ باتی پلیز خود کو کسی غلط ہے میں میں مطلب ہوں کہ باتا وہ تمہارے قریب آ جائے گی پھر سے تمہاری دوست بھی بن جائے گی سب کچھ پہلے جیسے ہو جائے گا پر اس کے بعد کوئی گرٹی ہے وہ تمہیں نہیں بھولے گی ہاں شاید تمہیں پتہ نہیں ہے دکٹر نے کیا بھولا سیاہ اپنی پوری آداش کھو سکتی ہے پر پھر سے ابھی اسے اپنی فیملی تو یاد ہے پھر وہ بھی یاد نہیں رہے گی اور وہ تو پھر بھی اس کی فیملی ہے جیسے دیسے اپنی فیملی کے ساتھ وہ ارچسٹ کر لے گی یاد آشنا ہوتے ہوئے بھر ان کے ساتھ رہ لے گی پر تمہیں وہ پوری طرح سے بھلا دے گی تم اچھے سے جانتی ہو سیاہ کی ممہ کو تمہارا اس کے قریب جانا ویسے بھی نہیں پسند ابھی وہ یہاں سے ہو کے گئی ان کا منٹ میں نے دیکھا ہے ان کے آنکوں میں ایک غصہ میں نے دیکھا ہے ان کا تو بس نہیں چلتا وہ تمہیں سیاہ کی زنگی سے اٹھا کے فینگ دے کہیں دور تم میری بات کو سمجھو کہ یہ جو بھی تم کر رہی ہو اس سے تمہیں تکلیف ہوگا اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی اور تم میری بہن ہو میں نے تمہیں روٹے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی سیاہ کے لیے پر سیاہ نے کیا کیا وہ تو تمہیں بھلا دیا ایک بھر سے بھلا دیا اور دوبارہ بھی بھلا آنے میں اسے کچھ ٹائم نہیں لگے گا ہمیں یہ باتیں آنے کا نیچے ہو کہ سیاہ سو رہی ہے وہ جگ جائے گی ساربوتھی تو جگ جائے وہ اور سن لے اس نے تمہارا ساتھ کتنا غلط کیا ہے تم اسے اپنے سب کچھ مان دیا پر وہ تو تمہیں پوری طرح سے بھلا چکی ہے دھارہ اس بات کو سمجھو پلیز پلیز خود کو دوبارہ ہٹ مت کرو اور سیاہ سے دور ہو جاؤ میں تمہارا بھلا نہیں چاہتی یہ تم اچھے سے جانتی ہو ساربوتھی بہنف سارہ تم چھوٹیوں چھوٹی بن کے رہو اور اس روم سے جاؤ ساربوتھی بس ہمیشہ مجھے چپ کروا دیتی ہو کہ میں چھوٹی ہوں چھوٹیوں پر تم سے زیادہ سمجھدار ہوئے تمہارا طرح سٹوپیڈ نہیں ہوں کہ جا رہی ہوں میں یہاں سے پر کبھی بھی تم دونوں کو ساتھ نہیں ہونے دوں گی سمجھے میں ایسے بھلا کی سارہ وہاں سے چلی جاتی ہے تارہ اٹھتی ہے اسے سارے کی باتوں کا بہت برا لگتا ہے وہ بھی چپ چپ ہوں کے باہر چلی جاتی ہے اور تب ہی سیاں آنکھیں گھولتی ہے اور وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور یہاں میں پتہ چلتا ہے کہ سیاں نے تارہ اور سارے کی باتیں سننی تھی پر اس نے زیادہ باتیں نہیں سنی تھی بس یہی سنی تھی کہ تم تو سیاں کو اپنا سب کچھ مانتی ہو پر وہ تو تمہیں بری طرح سے بھولا چکی ہے اور اس کے قریب جا کے کہ تم گھولت کو ایک بار فیل سے ہرٹ کرنے والی ہو وہ پہلے بھی تمہیں بھولا چکی ہے اور دوارہ بھی بھولا دی گی اور سیاں جب یہ سب باتیں سنگی ہے تو اسے بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اسے غصہ بھی آنے لگتا ہے کہ کیا وہ سچ ہوئی تارہ کو بھولا چکی ہے کیا وہ اتنی بری ہے اور کیا تارہ وہاں کی اسے بنا سب کچھ مانتی ہے اور سیاں یہ سب سوچتے ہیں تو اسے بہت زیادہ وقت پہ غصہ آنے لگتا ہے کہ وہ کیوں کیوں اپنی یادہ کھو چکی ہے کیوں اسے تارہ کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے اور تبھی سیاں کو تارہ کی وہ باتیں یاد آتی ہے جو تارہ نے اسے رات میں بولی تھی کہ ایک بار پہلے بھی تم مجھے بھولا چکی ہو تو مجھے دوبارہ بھول گئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ سیاں کو بہت زیادہ بھولا لگتا ہے سیاں کے آنکوں میں آنسو آنے لگتا ہے اور وہاں تارہ کبھی کچھ ہی حال ہوتا ہے اور اس وحی میں اپنی ممہ کی حیلپ تو کر رہی ہوتی ہے پر اس کا دھیان ساری 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 کی باتوں پر ہی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور تبھی اس کی ممہ بھٹت مانا دھیان کا ہے تو تارہ باتی نے ممہ کہنی میں میں کھانا لگا کے آتی ہوں اور تارہ جب وہ کھانا وغیرہ لگاتی ہے اس کے بعد سب کو بلانے کے لیے پھیئی دیتی ہے میٹ کو اور سب نیچے آ جاتے ہیں اور تبھی سیاہ کی ممہ بھی سیاہ کو لینے کے لیے آ جاتی ہے اور اسے لے کے نیچے آتی ہے جیسے سیاہ ٹیبل پر آکے بیٹھتی ہے تو وہ تارہ کی طرف دیکھتی ہے تارہ جب وہ بھی بھی کھانا لگا رہی تھی اور تارہ کی آنکھوں میں ابھی بھی درد تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اس کے آنکھیں بھیگ ہوئی تھی اور سیاہ یہ ساب دیکھ پا رہی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ تارہ کے آنسوں کا قارن بھی جانتی تھی اس لئے سیاہ کو بہت زیادہ گلتی فیل ہو رہے ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں سیاہ کے آنکوں میں بھی آنسوں آنے لگتے ہیں وہ اپنے آنسوں پوچھتے ہوئے خود کو دلی دل میں بلیم کرنے لگتی کہ میں کتنی بری ہوں ایک انسان تو مجھے سب کچھ مانتی ہے اپنا بیس برر مانتی ہے پر میں اس انسان کے بارے میں بھول چکی ہوں یہ بھی نہیں آتا وہ میری فرینڈ آیا اور تب ہی سیاہ کو یاد آتا ہے کہ ہسپیٹر میں کیسے تارہ اس سے ملنے آئی تھی اور سیاہ نے کیسے اسے بھگا دیا تھا اور سیاہ کو یہ سب سوچ کے بہت ہی گلتی فیل ہوتا ہے بہت ہی زیادہ برا لگنے لگتا ہے اور خود سے گھنانے لگتی ہے اور تب ہی سیاہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کے کہیں جانے لگتی ہے اور تارہ جب سیاہ کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ سیاہ کے پیچھے جاتے ہیں پر سیاہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے کئی بات نہیں کرنی پلیس لیم میں آلون اور سیاہ سے بول کے خود کو ریمو لوگ کر لیتی ہے اور روم میں لوگ کرنے کے بعد سیاہ بہت ہی زور سوچ سے رونے لگتی ہے اور وہاں تارہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ سیڈلی سیاہ کو کیا ہو گئے ابھی تو سب کچھ ٹھیک تھا یہ دونوں پھر سے فرینڈ بننے لگے تھے پر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ سیاہ نے اسے دور رہنے کو بول دیا اور تارہ یہ سوچ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ بار بار دون لوگ نوک کرتے ہو گی سیاہ پلیس پلیس مجھ سے بات کرو ایم سوری اگر میں نے کچھ خلط کیا پر پلیس خود کو اس طرح روم میں بند مت کرو مجھ سے بات تو کرو میری گلتی تو بتاؤ پر سیاہ تارہ سے کوئی بات نہیں کرتی اور خود کوئی بس بلیم کر کے رونے لگتی ہے سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ ہنوال پارٹ میں کیا ہوگا تب تک لئے ٹاٹا بائے بائے اور ہاں جانس پلی ایک پیار سی چوٹی سی نیٹمون سی ریکویسٹ آیا اور کہ اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جل سے ویڈیو کو لائک کر دو کمینٹ کر دو شیئے کر دو اور جانا کلو جل سے سبسکرائب وقت جن ٹاٹا بائے بائے